موسیقی 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 کانڈ کے جو ہے دوشی تھے ان کا ان کے اوپر کوئی کاروائی آج تک نہیں ہوئی ہے وہ مانگے ہیں تو اور اسی طرح منرے کا مزدوروں کی مانگے ہیں تو یہ تمام پورا چارٹر ہے مانگوں کا جو لکھت میں ان کو دیا گیا ہے یہ اوفیشل ورجن ہے اس کے علاوہ آندولن سے باہر کا کوئی ویکتی یا کوئی کھڑا کر کے کچھ کہہ دے وہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے جی جید سنگھ ڈرلے والد صاحب یہ کسان نیتا نہیں ہے جی ہے بالکل ہے کسان نیتا تو وہی تو کہہ رہے ہیں یہ بات کی موڈی کا گرہ آپ ڈاؤن کرنا ہے ہم کو نہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ویڈیو کی اگر آپ جانچ کریں گے کون بول رہا ہے آرٹیفیشل ویڈیو بہت چل رہے ہیں آرٹیفیشل ویڈیو بہت چل رہے ہیں اس وقت جب پہلوان لڑکیاں ہاں آئی تھی تو جب ان کو مار پیٹ کر کے بسوں میں بیٹھا دیا گیا تھا ان کا مسکراتے ہوئے آپ کنڈیم کر سکتے ہیں سر اس بیان کو اگر ایسا ہے تو آپ اگر آپ کو لگتا ہے یہ آندولن کی چھوی خراب کر رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو نہیں کہنا چیئے یہ نہیں میں اس پرسٹ کر رہا ہوں کہ یدی کوئی بھی ویکتی اس طرح کی بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمیں کوئی کسی کا گراف آپ یہ ڈاؤن نہیں کرنا ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے کہ ہمیں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کی کیسے ملے اسی کے لئے یہ پہلا اندولن ہوا تھا دوزار بی سکتے ہیں اور یہ اندولن بھی مکھے فوکس اس کا وہی ہے باقی سب چیزیں جو ہے irrelevant ہیں کون سہارا دے رہا ہے کون کیول پنجاب کے ہیں ہریانا کے ہیں کہاں کے ہیں دھارمک الگاو یا اور انہی چیزوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کسان آئے ہیں اپنی مانگوں کو رکھ رہے ہیں سرکار کے سامنے رکھ رہے ہیں سرکار نے انہی مانگوں کے وشہ میں وائدے کیے تھے جو آج تک پورے نہیں ہوئے اسی وجہ سے جو ہے دلی مارچ ہو رہا ہے ابھی منیو کوہر بھی جڑ گئے ہمارے ساتھ ابھی منیو جی آپ کا بہت سباغت ہے تیسرے دور کے باتشیت سرکار کے منتریوں کے ساتھ آپ لوگوں کی شروع ہو رہی ہے اب لیکن یہ جو ویڈیو چرچہ میں میں پہلے اسی کی بات آپ سے کرلوں پھر آگے ہم لوگ اور باتشیت کریں یہ جگجید سنگھ ڈلیوال صاحب کہہ رہے ہیں موڈی کا گراف نیچے کرنا ہے اسی لئے کیا کسانوں کو لے کر آئے ہیں وہ سورب جی اگر کسانوں کے اوپر مورتار برسائی جائیں گے کسانوں کے اوپر گوڑیاں برسائی جائیں گی کسانوں کے اوپر ایک ایک دل میں ایک ایک ازار آسو گیس کے گوڑے چھوڑے جائیں گے جیند پٹیالہ کے کھنوری بورڈر پہ اور امبالہ اور چندگٹ والے شمبو بورڈر پہ دو سو کسان زکمی کر دیے گئے ہیں تو موڈی صاحب اگر آپ کو نیچے پور پہ نیچے آئے گا اور اس کے لئے وہ سویم جمعیدار ہوں گے جگجید سنگھ ڈلیوال جی آج ہی ساندولن کے پرلوک نیتاؤں میں سے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے تین دنوں سے ہریانہ میں تین ہزار کسان گروتار کر رکھتے ہیں ہنوری بورڈر پہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں سیدھ ہی گوڑیاں چلائی جا رہی ہیں گوڑیاں ماری جا رہی ہیں کسانوں کو تھرے بارہ بور کے چھرے کسانوں کو مارے جا رہے ہیں کل کل میں ہمارے پچاس کسان جکمی ہو گئے ہریانہ پولیس کا ایک قدہ ہکاری کل ہم نے کھنوری بھارڈر پہ پکڑا وہ کیا کر رہا تھا لوگوں کو اکسا رہا تھا اس کا فون ہمارے کبجے میں ہے وہ فون سارا ہم نے پنجاب پولیس کو سواپ دیا وہ لوگوں کو اکسا رہا تھا وہ لوگوں کو پتھر باجی کے لیے بڑھکا رہا تھا جب اس کے پاس سے ہم نے کاغج سارے برامد کیے ان کاغجوں میں تمام نیتاؤں کے نام ان کی گاڑیوں کے نمبر کتنے آدمی کس سمیں ان کے ساتھ رہتے ہیں اس کا فون پہ ہم نے لائیو میڈیا میں وہ آ چکے ہیں وہ ویڈیوز بہت وائرل ہو رکھی ہیں جس میں بڑے بڑے عدیقاری اسے پوچھ رہے ہیں کیسا ہو گیا کیا ہو گیا یہ میڈیا کے سامنے ہم نے ساری چیزیں چلوائی ہیں جہاں تک بات رہی سورب جی آندولن کی میں ایک بات کلیر کر دوں سورب جی ہم موڈی جی سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں ہم تو موڈی جی سے یہ کہہ رہے ہیں ماننیہ پردان منطری جی آپ ہمارے بھی پردان منطری ہو جو الگ الگ سمیں پہ آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں پھرپا کر کے وہ وعدے پورے کر دیجئے دو آجار گیارہ بارہ میں جب آپ گجرات کے مکہ منطری تھے اور کنجومر آف ایر کمیٹی کے چیئرمن تھے تو ماننیہ پردان منطری موڈی جی آپ نے اس سمیں کے پردان منطری ماننیہ ڈاکٹر مانمون سنگ جی کو پتر لکھے کہا تھا کہ خالی ایم ایسٹی گوشت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ایم ایسٹی کی گارنٹی ہونی چاہیئے جو بارہ تاریخ کو ہماری آخری میٹیل ہوئی ماننیہ پیوش گویل جی ماننیہ ارجن منڈا جی کے ساتھ اور انہیں تو منطری گن تھے ہم نے ان سے ایک بات کہی کہ بھائی سی ٹو فارمولے کے نصار انپوٹ کسٹ کتنی ہوگی اس پہ تو آپاں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں ابھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں پورا دیش دیکھ لے گا اگر ڈیبیٹ میں ہم صحیح ثابت ہوگے سورب جی تو ہماری بات مان لیں نا اگر سرکار صحیح ثابت ہو جائے گی ہم سرکار کی بات مان لیں گے اس سے آگے چل کے ہم نے ایک بات کہی سورب جی میں چھوکا سمیت ڈیس سیکنڈ اور لوں گا لیکن تمہیں سمیت دیجئے گا میں نے ان سے ایک بات پوچھی ہمارے ڈیلیکیشن نے ان سے ایک بات پوچھی کہ بھائی جو ایم ایس پی سرکار گوشت کرتی ہے چاہے وہ دو ہزار روپے ہو ڈائی جار روپے ہو بائی سو روپے ہو جو ایم ایس پی سرکار گوشت کرتی ہے کم سے کم اس کی تو گارنٹی ہمیں ملنی چاہیے نا کہ اگر کوئی بیاپاری اس سے کم میں ہماری پسل خریدے گا تو اس بیاپاری کے کے علاقے ایپ آئی آر درج کی جائے گی اب سورب جی مان لیجیے جو آپ کا جو پورا نیون کینل ہے اس نے آپ کی سیلری جتنی تیہ کر رکھی ہے مان لو آپ کی سیلری انہوں نے ایک لاکھ روپے مہینہ تیہ کر دی اور کل کو آپ کو یہ کہے کہ نہیں بھئی باجار اوپر نیچے ہو رہا ہے سورب جی آپ کو تو پچاس ہزار روپے ہی سیلری ملے گی تو نہ تو آپ سویکار کرو گے نہ انہ کوئی بھی کرمچاری سویکار نہیں کرے گا تو ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ جو آپ ایم ایس پی گوشت کرتے ہو کم سے کم ہمیں وہ تو دے دو کہ بھئی آپ کو یہ جرور ملے گا سرکار اٹھ کے بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہم نے کہا کہ دو ازار چودہ کے چناؤں سے پہلے ماننی ہے پردانمنٹری مودی جی وہ ہمارے دیش کے پردانمنٹری ہم دیش کی ہی جنتا ہے ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں تو انہوں نے دو ازار چودہ سے پہلے ازاری بات کی سبھا میں کہا ان کے ویڈیو مل جائیں گے یوٹیوب پہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میں پردانمنٹری بڑا تو سی ٹو کلس چپ سی فرسینٹ فارمولے کے نسار فصلوں کا ایم ایس پی دوں گا لیکن سورب جی چودہ سے چوبیس آ گیا دس سال ہو گئے ہمارے پردانمنٹری جی کو اب تک ریپورٹ لاغو نہیں کری ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو ازار چودہ سے لے کے دو ازار بائیس تک چودہ لاکھ چھپن ازار دو سو چھبیس کروڑ روپیا کورپریٹ گرانوں کا این پی اے کر دیا گیا یہ تو سنسر کے اندر ہماری سرکاری تو جواب دیا ہے نا تو ان کا این پی اے کر دیا کوئی دکت نہیں ہے لیکن سرکاروں کی غلط نیتیوں کے کارنے جو دیش کا کسان کرزدار ہوتا چلا گیا ہم کہہ رہے ہیں اس کا کرجیہ آپ ماف کر دیجئے سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دو ہزار بائیس میں ہتیس دیشوں کے سنگرٹن OECD نے ریپورٹ دی کہ جس ایم ایس پی کا وعدہ بھارت کی سرکار نے کسانوں کے ساتھ کیا وہ ایم ایس پی نہ دینے کے کارنے اور اچانک سے پسلوں کے ایک سپورٹ پر روک لگانے کے کارنے صرف ایک سال میں بھارت کے کسانوں کو چودہ لاکھ روک لگتا ہے ایک بار ذرا اچھی کہیں میں اندرجیر سنگھ جی کے پاس جا رہا ہوں آروپ سیدھا ہے بادہ خلافی کا سرکار کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں سرکار کے خلاف مورچا نکالنے کے لیے ہمیں شوق نہیں ہے سڑک پر بیٹھنے کا ٹیٹو صاحب سچائی یہی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو کشیر دیش کا انداتا ہے جو اپنے پیٹ سے پہلے ایک سماج کے سبھی لوگوں کے لیے اتپادن کرتا ہے وہ ساری اوپج پیدا کر کے اپنے گھر نہیں رکھتا ہم بھی جلور چاہیں گے میرے نیتا جین چودری بھی جلور چاہیں گے کہ ہم اپنی بات کو ایک سسٹم لیٹری طریقے سے پردان منتری جی تک پہنچائیں گرہ منتری جی تک پہنچائیں کہ یہ آپ کا کسان یہ آپ ہی کا بھائی ہے آپ ہی کا بھارتواسی ہے یہ جائج مانگ کر رہا ہے اور جب یہ کسانوں نے ultimatum دے دیا تھا کہ آپ اس طریقے سے ہم دلی کوچ کریں گے تو سرکار اب میٹنگ کر رہی ہے یہ میٹنگیں تل ڈیٹ تو دی گئی تھی اس سے پہلے کر لی جاتی تو شید آج نشکرش کہیں نکل گیا ہوتا ہم یہی نمیدن کرنا چاہیں گے پردان منتری جی سے کرپیا آپ باقی سام کام کر رہے ہیں یہ آپ کا دیش کا کسان باہر روڈ پہ بیٹا ہے کرپیا اس کو بھی توجہ دیجئے اور مجھے آشا ہی نہیں امید ہے ایک دو دن میں پردان منتری جی خود اس میں پرسنل انٹرسٹ لے کے اس کا نیوارن کریں گے کیونکہ یہ باہر کا کسان نہیں ہے باہر کا انداتہ نہیں ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا ساتھی ہے جو ہمارے لیے دن رات سوچ ویچار کرتا ہے ہم لوگ رات اپنے ایک بسترے میں سوئے ہوتے ہیں بارش نہیں دیکھتا ٹھنڈ کا ٹمپریچر نہیں دیکھتا وہ اوپج میں لگا ہوتا ہے اور وہ کسان دیش کا اگر مانگ رہا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا سسٹم نکالنا ہے کس طریقے سے آپ ایم ایس پی گوشت کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے کمیٹی بنائی آپ نے اندولن کو حتم کر آیا سرکار کہتی ہے کہ کوئی کسان نیتا گئے نہیں کمیٹی کے سامنے نہیں نہیں دیکھو بات یہ ہے ان کو ابھی یہ پتا ہے کہ یہ جتنے لوگ میٹنگ کر رہے ہیں یہ ابھی اوثنٹک نہیں ہے کیونکہ جب تک پردھان منتری جی سویم اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے یہ جب تک ریزلٹ نکلنے والا نہیں ہے میں تو یہی گجارش کروں گا اپنی پارٹی کی طرف سے تین منتری بھارت سرکار کے بات چیت کر رہے ہیں ٹی ٹو صاحب کسانوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے وہ بغیر پردھان منتری کے مینڈیٹ کے بات کر رہے ہیں دیکھو بات یہ ہے جب ایک چیز لے یہاں سے بات سننے کے بعد سامنے جا کے پیش کرنی ہے وہ باتوں میں وہاں سے ہو کر وہاں جاتے تک ہی بات میں کہیں نہ کا ڈاوریزن آ جاتا ہے میں تو یہ کہوں گا پردھان منتری جی بہت انٹیلیجنٹ ہے اور وہ ہر سنسٹیم مددے پر خود پرسنل انوال ہو جاتے ہیں کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے ان کو ٹوٹ کرتے ہوئے پرسنل فون پہ بات کرتے ہوئے میں تو کہوں گا پردھان منتری جی کرپے آپ کال کر کے سیلیکٹڈ دو چار پانچ جو کسان نیتا ہے ان کو اپنی کوٹھی پہ بلائیے بیٹھ کے ان سے وارتہ کیجئے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ریزلٹ نہیں نکلے گا لیکن یہ ریزلٹ تب ہی نکلے گا جب پردھان منتری جی اس میں پرسنل پہن لیں گے ان میٹنگوں سے جو میرا نیولیج کہتی ہے میرا ایکسپیرنس کہتا ہے ان میٹنگوں سے ابھی کچھ نکلنے والا نہیں ہے اور جتنی ہم دیری کرتے جائیں گے میں مطلب یہ مدہ بنتا جائے گا ہمیں اس مدہ کو ختم کرنا یہ منمانی ہے کسانوں کی بلیک میل ہے یا جائز مانگے دیکھیں سورب جی میں بڑا سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دیش میں نہیں پوری دنیا میں جو کرشی نیتی ہے یا کرشی ارث ویوستہ ہے وہ ایسی ہے کہ جو کسانوں کے وپریت ہے اس کا فائدہ ایڈرسٹی کو ملتا کسان ہمیشہ گھاٹے کی کھیتی کرتا ہے اور یہ ہمارے دیش کی بات نہیں میں کر رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں پوری دنیا میں جو ویوستہ بنانے والی لوگ ہیں جس طرح کی ویوستہ آجادی کے بعد سے اس دیش پر لاغو ہے کسان نشچت روپ سے یہ جو پیشہ ہے یہ گھاٹے کا پیشہ ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں میرے پاس سرکاری دستاویج ہے یہ کرشی نیتی ہے جو بھانو پرتاب سنگھ کے سمجھ سے بنی اور چطران مشر جی کے سمجھ سے اور یہ ہمارے جو پہلی سرکار تھی سوامپال جی کرشی راج منطری تھے ان کے سمجھ کی ہے اس کے بعد یہ سوامی ناثن آیوک کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جو کانگریس نے بنائی یہ چاروں ریپورٹ میرے پاس ہیں جس میں سرکار یہ خود بانتی ہے کہ کرشی علابکاری پیشہ ہے اس کو علابکاری سے لابکاری بڑھانے کے لیے جیسا مانے پردان منطری چونکہ بہت سمجھ دنشیل ہیں انہوں نے پریاس بھی کیا کہ کسانوں کی آمندنی کو کیسے ہم دگنا کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پائی لیکن جتنا بھی پریاس کر سکتے تھے انہوں نے کیا میں کہتا ہوں کہ آج یہ آشہ رکھتا ہوں کہ جو ہمارے منطری گئے ہیں اور جو ہمارے کسان ساتھی ہیں کسان نیتا ہیں وہ بیٹھ کے سہارد پونڈ ڈھنگ سے اس سبسیا کا سمادھان کریں یہ کوئی چھوٹی سمسیا نہیں ہے یہ بہت بڑی سمسیا ہے اتنے بڑے ورک کو دیش کی آدھی آبادی کو جو علابکاری کھیتی کرتی ہے اس کو لابکاری کرنے میں پریورتن کرنا ہے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس میں بہت سارے لابسٹ ہیں انٹرنیشنل لابسٹ ہیں جو اس میں سکریے رہ کے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پکشوں کو بہت سہارد کے ساتھ سمواد کرنے کی آوشکتہ ہے اور جب جاگو جبی سویرا ہے پچھلی بار کمیٹی بھی بنی لیکن وہ کمیٹی جو ایم ایس پی پہ بنی ہے وہ ابھی تک ریپورٹ نہیں دے پائی ہے ان کی بھی جواب دیئی ہے کہ ان کو سمی سے پہلے ریپورٹ دینی چاہیے اگر ایم ایس پی کی گارنٹی لینے میں کوئی سمسیا ہے تو کسانوں کو اس کا ویوہارک پکش بتانے کا بھی جمعواری ان کی بنتی ہے کہ اس میں ہم چرنبت طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ سمسیا لمبی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کی سمسیا اور یہ پوری دنیا کی سمسیا ایک بات درشکوں کے سامنے صاف ہو جانی چاہیے میرے خیال میں آپ سارے لوگ جو ہیں ویدوان لوگ ہیں اور اس پیشے سے جڑے لوگ ہیں کھیتی کسانی سے جڑے لوگ ہیں سوامی ناتن کمیٹی کی ریپورٹ آئی جب کانگریس کی سرکار تھی اس وقت دوزار دس میں راج سمہ میں منتری کا جواب ہے کہ ہم یہ سی ٹو پلس فٹی پرسن لاغو نہیں کر سکتے ایم ایس پی کی کیونکہ اس سے بازار کی دشا دشا بگڑ جائے گی یہ صاف انہوں نے کہا اس کے بعد دس سال موڈی سرکار کو ہو گئے آج بھی وہی سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے ساری پارٹیاں وعدہ کرتی ہیں دینے کے ٹائم پر سب مکر جاتی ہیں جو میڈیٹرز ہیں وہ محنت کوئی کرتا اس کا فل کوئی لے جاتا ہے کیونکہ کسان کی یہی منشاہ ہے کہ جو محنت کر رہا ہوں میرے بچہ میرا پریوار محنت کر رہا ہم آندھی تفان بارش اور اٹھنڈ اور گرمی نہیں دیکھتے اس محنت کا ریزلٹ ہمارے گھر میں آئے اس میں کوئی بہت بری بات نہیں کسان کہہ رہا ہے تو مجھے صرف نیویدر کرنا ہے پردان منتریجی سے کہ کرپے اس کو آپ کو جو آپ کی ٹیم ہے وہ آپ کو بھی تھوڑا سا فوکس کر کے بتائے کہ جو کسان کی مانگ ہے وہ جائج مانگ ہے وہ بچولیوں کو ختم کر کے اپنی محنت کا ریزلٹ وہ خود لینا چاہتے ہیں مجھے ایک بریک کیلئے رکھنا پڑے گا جو سوال میں چاہ رہا تھا اس کا جواب درشکوں کو پہنچے پوشپین جی آپ کے پاس میں آؤں گا ایک بریک کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اوہوارک ہے یہ بھارت کی ارث ویوستہ پوری ہل جائے گی کوئی کہتا ہے دس لاکھ کروڑ اس کی لاغت ہے کوئی کہتا ہے چالیس لاکھ کروڑ اس کی لاغت ہے بھارت سرکار کا کل وی ایک سال کا پینتالیس لاکھ کروڑ کا ہوتا ہے بجٹ اب اس پہ اتنے لاکھ کروڑ اگر کیول ایمیس پی کے لیے دینے لگے تو کیا ہوگا ہمارے دیش کا کیا یہ بات جائز ہے کیا کوئی کیلکولیشن کسانوں نے بھی کی ہے میری آپ سے اس پر بات بھی ہوئی تھی یہ سوال کا رواب آپ کو دیں گے ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور یہ جو باتچی چل رہی ہے تیسرے دور کی وہاں سے کیا اپڈیٹ ملتا ہے وہاں بھی ہمارے سمماداتاں موجود ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے بریک کے بعد لوٹ رہے ہیں دیکھتے رہیے مقابلہ آپ دیکھ رہے مقابلہ ہم بات کر رہے ہیں کسان آندولن کی آج کا دن اہم ہے کیونکہ سرکار کے منتریوں اور کسان نیتاؤں کے بیچ آج تیسرے راؤنڈ کی باتچیت ہونی ہے اب دیکھیں یہاں سے کوئی حل نکلتا ہے یا پھر پھر یا اس کے بعد ایک بار پھر آپ کو سڑکوں پر مہا بھارت دکھائی دے گی پوشپین جی پہلے تو درشکوں کے لیے یہ بتائیے گا کہ آپ اور سرکار کہیں آگے بڑھ بھی رہے ہیں سمدھان کی طرف یا وہ اپنے زد پر کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے اور آپ اپنے پکش پر دیکھیں کسانوں نے تو اپنی بات بہت پرجور طریقے سے ان کے سامنے رکھ دی ہے اور یدی ماننا ہوتا دو سال میں بھی یہ مان سکتے تھے اب بھی یہ مان سکتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات جو ایم ایس پی کی جو آپ نے بریک سے پہلے بتائی تھی کہ ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی کی وشہ میں یہ دس لاکھ کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے گا یا چالیس لاکھ کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے گا یہ ایک کاؤنٹر نیریٹیو جو بلکل ہی بیس لیس ہے جس کا کوئی آدھار نہیں ہے اس طرح کی برانے کی کوشش ہوئی ہے اس وشہ میں میں دو منٹ لے کر کے آپ سے جو ہے بہت پشتہ سے بتاؤں گا دیکھیں انڈین ایکسپریس میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو پترکار وہ حریش دامو درنجی وہ لکھتے ہیں اگری کلچر کی وشہ میں ان سے میری وستار سے جب پچھلا اندولن ہوا چرچہ ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی اس کو کتنا پروڈکشن ہے اور کیا ایم ایس پی ہے تیئیس فصل ہو کیونکہ ان کو گناہ کر کے ٹوٹل ویلیو ایم ایس پی پر کتنی بنتی ہے اس کو نکالو تو اس وقت جو فگر آئی تھی لگبک بارے لاکھ کروڑ روپے کی فگر آئی تھی بارے لاکھ کروڑ روپے کا کی ٹوٹل ہی یدی کوئی خریدنے چلا جائے تو بارے لاکھ کروڑ روپے دے ساری ایم ایس پی پر اگر خرید رہا ہے تو وہ وہ فگر تھی لیکن اس میں تین سیکشنز ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج کی تاریخ میں آپ اسے مان سکتے ہیں کہ لگبک وہ پندرے لاکھ کروڑ روپے کی ٹوٹل ایم ایس پی کی فصلوں کی ویلیو ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا ایک تیہائی حصہ یہ ہے لگبک پانچ لاکھ کروڑ کی فصلیں کسان کیونکہ خود بھی سب سے بڑی آبادی اس دیش میں ہے ساٹھ ستر کروڑ کسان فیملی کے جو ٹوٹل میمبر آپ گنیں گے تو ساٹھ ستر کروڑ کی جنسن کیا بیٹھتی ہے تو وہ بھی کنزیوم کرتا ہے یا پشو آہار میں کنزیوم ہوتی ہے بیج کے روپ میں کنزیوم ہوتی ہے یا آپس میں عدلنے بدلنے میں بھی کنزیوم ہوتی ہے کہ بھئی میں نے تمہاری دھان لے لی تم نے میری دال لے لی یا لیبر کی پیمنٹ بھی جو ہے فصل کے روپ میں کر دی جاتی ہے تو مارکٹ میں پانچ لاکھ کروڑ کی ایم ایس پی کی فصلیں کبھی بھی آتی ہی نہیں ہیں تو ایک تیہائی فصل وہاں ختم ہو گئی بچ گئی اب دس لاکھ کروڑ کی فصلیں دس لاکھ کروڑ کی فصل میں سے پانچ لاکھ کروڑ کی فصل ایک تیہائی ٹوٹل کا وہ آلڑی سرکار سرکار گننے سمیت خرید رہی ہے گہوں دھان اور گننے کا ریٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے سرکار لیکن خریدتی ہیں پرائیوٹ مل تو وہ بھی ایم ایس پی پہ بگ گیا اب یہ پانچ لاکھ کروڑ کی فصلیں جو بچی ہیں اس کو جو ہے پرائیوٹ سیکٹر اگر آپ دیکھیں گے مندی تیجی دونوں ملا لیں تو لگ بگ جو ہے پچیس تیس پرسنٹ ڈاؤن خریدتا ہے وہ ہی پیسہ ہے جو اگر ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی لگ جائے تو ہم یہ نہیں کہنا ہے کہ سرکار سارا مال خریدے سرکار کو دس لاکھ کروڑ کا مال نہیں خریدنا ہے سرکار کو کیول اپنا فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے انوسار ان کو جو ریکوائرمنٹ ہے راشن باٹنے کے لیے اسی کروڑ لوگوں کو وہ خریدے اس کے علاوہ جو مال بچتا ہے فصلیں بچتی ہیں اس کو جب ویلنگلی کوئی بھی ویکتی ویاپاری آڑتی مارکٹ میں جائے تو ایم ایس پی سے نیچے نہ خریدے اوپر وہ خریدنا چاہے خرید لے کوئی بات دیتا نہیں ہے اس کی خریدنے کی کہ بھائی وہ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم جوردستی کسی کو اپنی فصل بیچنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہم کہہ رہے ہیں اس کو تو یہ اس پشتہ میں آگے اس میں دو ترک دیے جاتے ہیں اس کے خلاف ایک تو یہ کہ یہ مارکٹ فورسز کے خلاف ہے انیچورل ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں کہ آپ کو یہ پرڈکٹ اتنے دام پر ہی خریدنا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے مہنگائی کتنی بڑھ جائے گی فنش پرڈکٹ جو ہوگا اس کی مہنگائی کتنی ہوگی آٹے کا بھاو کتنا ہو جائے گا نہیں اس میں دو ترک میں دو تین جمینوں کے بھی فلیٹوں کے بھی سب کے گھوشت کرتی ہے کہ آپ کو خرید بیچ کرنی ہے تو یہ ریٹ پر مجھے دینی پڑے گی اسی طریقے سے گنے کے کیس میں آپ دیکھ لیجیے ریٹ گھوشت کرتی ہے سرکار لیکھ خرید تھی پرائیویٹ مل کوئی تکلیف نہیں ہے چینی کا مل جو ہے فیکٹری گیٹ پر جو پرائس ہونا چاہیے ایکس مل پرائس وہ انہوں نے گھوشت کیا ہوا ہے اور میرے پاس کٹنگ ہے ٹیلی کوم کمپنی جو پچھلے دنوں کچھ گھاٹے میں جا رہی تھی تو انہوں نے سرکار سے نیویدن کیا تھا کہ ہمیں فلور پرائس دیجئے اس سے نیچے کوئی بھی وقتی مارکٹ میں نہیں جائے گا تو ایسی مارکٹ انٹیونشن فلور پرائس لگانے کی جو منیمم سپورٹ پرائس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ وہ منیمم پرائس ہے جس کے بعد جو ہے اگر نیچے گیا تو کسان کو گھاٹا ہوگا کسان کرز میں ڈوب جائے گا تو وہ آپ کو دینی پڑے گی انیتہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی سماپ تو جائے اینہ کئی آپ جو ہے فوڈ ڈیفیشنٹ اور ایمپورٹر کنٹری بن جائیں گے دیکھیں مہنگائی کا اس میں ایک ڈیڑھ لاک کروڑ روپے کا ٹوٹل آ رہا ہے بڑھنے والا ہے اور اس کی وجہ سے الٹے جو پیسہ کسان کی جیب میں جائے گا اس سے مارکٹ اکانومی بڑھے گی سرکار کا ٹیکس بڑھے گا نوکرییں بڑھیں گی انویسمنٹ بڑھے گا یہ سارا میں نے ایک وستار سے انڈین ایکسپریس میں لکھا تھا منیمم سپورٹ میکسیمم جو ہے گین یہ کوئی بھی ویکتری جا کر کے دیکھ سکتا ہے اب میں سر کیول اتنا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ نے اگر جو بات گھنی تھم کو سمجھایا ہے اور اگر یہ گھنیت صحیح ہے تو یہ پارٹیوں کو نیتاوں کو سرکاروں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا اگر اکانومی کو بوست ملنا ہے مہنگائی کو کابو میں رکھا جا سکتا ہے کسان کو خوش کیا جا سکتا ہے تو بلے بلے ہر کسی کی ان کا ووٹ دگنا ملے گا ان کو کیوں نہیں اس پر پیر اتنی اکڑے کرسی سچیو نے تصدیق کیے کہ سارے اکڑے ٹھیک ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہمیں بھی لگا کہ شاید اب یہ کام ہو جائے گا لیکن کیا ان کا اندر کا گھنیت تھا کیوں وہ ویاپاری کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کیوں جو ویاپاری ہماری پچیس تیس پرسنٹ کی لوٹ لگاتار کرتا چلا رہا ہے ایم ایس پی سے نیچے خرید کر کے اس کے ساتھ سرکار کھڑا ساری پارٹیاں کسان ویرو دیئے نہیں دیکھئے سورب جی پوچھپین جی نے بہت ٹھیک کہا پہلی بات میں کہتا ہوں کہ جو یہ ایک نیریٹیو فیلہ آیا جا رہا ہے کہ ایم ایس پی تیہ کرنے سے سرکار کو گھاٹا ہوگا دیکھیں سرکار کا کام نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے پی ڈی ایس کے لیے پبلک ڈسٹریبیشن کے لیے جتنا اس کو چاہیے کیول وہ اتنا ایم ایس پی پہ خرید کرتی ہے اور اتنا پبلک میں باٹتی ہے لیکن سرکار کے پاس پاور ہے جیسے ایسیل کومیڈیٹی ایکٹ میں کی جو دھارہ تین ہے اور اس کی اپ دھارہ دو گئے ہے اس میں شگر انٹرنیشنل مارکٹ میں سورب جی سستی ہو گئی تو کچھ ویعاپاریوں نے ایمپورٹ کرنا شروع کیا اٹھارہ انیس کی بات ہے سرکار نے تیہ کر دیا کہ اکتیس روپے سے نیچے ہم نہیں بکنے دیں گے ان کا نہیں تو شگر ملک کو گھاٹا ہو جائے گا تو اسی دھارہ کا اپیوگ کرتے تتکال ہم ایسی کچھ نیم لگا سکتے ہیں کہ جو کسان کی لاغت ہے یا جو جس میں اس کی جیوی کا چلتی ہے اس سے نیچے ریٹ نہیں جانا چاہیے اس سے کنٹرول ہم کر سکتے ہیں تاتکالک اور لانگ ٹرن میں کہ ہم منیمم سپورٹ پرائیز جو تیہ کرتے ہیں چاہاں اس میں دودھ بھی شامل کر لیں سبجی بھی شامل کر لیں اس کے لیے ہم بارکیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں سرکار کے پاس پاور ہے اس چیز کی کہ ہم بھوکتا کے پکش میں اور جو اتپادن کرتا ہے کسان اس کے پکش میں دونوں کو اس دھارہ کا اپیوک کریں اب اس پہ سر ایک سوال انفورسمنٹ کا ہے اس کو آپ لاغو کیسے کریں گے اگر قانون منانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دنڈ نردھارت کرنا کہ اگر کسی نے اس دام پر نہیں کھریدا تو اس کو سزا ملے گی تو آپ کیسے سزا اس کو تیہ آپ کیسے کریں گے پھر لوگ کہتے ہیں انسپیکٹر راج آ جائے گا نہیں نہیں انسپیکٹر راج کی بات نہیں ہم جیسے چینی کو کنٹرول ابھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر چینی کو کنٹرول کر سکتے چونکہ وہ ادیوگ ہے سنگٹت چھیتر ہے کسان اسنگٹت ہے تو ہم کسان کے پکشو سرکار کو کیوں نہیں کر سکتے ہم کو اس دھارہ کا اپیوگ کرنا چاہیے دودھ کی مینیمم جو لاغت ہے وہ پیتالیس روپے لیٹر ہے دودھ بہت سارے چھیتروں میں بیس روپے پچیس روپے بکتا اور مجار میں بھوکتا کو بھی ساٹھ ستر کر سکتے ہیں جہاں جہاں کر سکتے ہیں اس کو کر رہا چاہیے ٹیٹو صاحب کچھ کہہ رہے ہیں شاٹ میں سر میں شاٹ میں کہوں گا کہ سرکار کو کیوں دیری ہو رہی ہے یہ تو سرکار بتا پائے گی لیکن اس کے فائدے آپ کو اور بھی بہت ہونے والے ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں ہم نے ہم لی اپنی بات دیکھو جین جی کا وہاں جا کے اب جین جی کو جو بات کہیں جائے گی وہ ایز ای وپخش کے نیتہ نہیں ہوگا وہ ایک کسان پریوار سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی بات کو مجھے لگتا بہت سیریس لیا جائے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسان کو جو آپ لون ماف دیتے ہیں جب کسان کے گھر میں پوری ویلیو جائے گی اور اس کو اپنی فصل کا بھرمار ملے گا تو کیوں وہ بار بار آپ سے لون مافی کی بات کرے گا آپ جو ریوڑیاں بات رہے گی بات کرتی ہے کوئی سی چھتری سرکاروں چیک اندرکاروں یہ ریوڑیاں باتنی بھی بند ہو دیں گی سرکار کو کسان کو جورتے نہیں پڑے گی کوئی آپ لون مافی کی بات ایک آج کا آخری کورمنٹ کوہر صاحب سے ہم لے لیں کوہر صاحب یہ بھی بڑا مہتپورہ اور لوگوں کے مند میں بہت سوا اس کو لے کر جواب چاہیے شمبو بورڈر نہیں جیند اور پٹیالا والا جو کھنوری بورڈر ہے ایک لاکھ سے زیادہ کسان وہاں پہ اکھٹے ہیں پچھلے تین دنوں سے میں پرارتنا کروں گا اگر میڈیا وہاں پہ آ کے دیکھیں گے تو پورا دیش اس کو بھی جانے گا دو بورڈر دو نیشنل آئیوے پہ کسان بیٹھے ہیں رہا سوال اس بات کا کہ آگے کیا ہوگا اگر بات نہیں مانی جائے گی تو پھر ہمیں دنلی جانا ہے دنلی ہمارے بھی تو رازدانی ہے اکیلا راجنیتاؤں بھی تو رازدانی ہے نہیں بھئی ہم اپنی رازدانی میں اپنے دیش کی سرکار سے شانتی خود بل طریقے سے اپنی بات کرنے جانا چاہتے ہیں اس میں سرکار کو دکت کیا ہے اور میں آپ کو ایک یہ چیز دکھا دوں یہ پورے دیش کو یہ چیز دیکھنی بھی چاہیے سورب جی یہ میں نے فون کر کے کس طریقے سے کل خنوری بورڈر پہ جیند پکی آڑا بورڈر پہ سل آر سے سیدھے بارہ بورڈ کے راؤنڈ فائر کیے جا رہے ہیں جیس سے دیکھ کسانوں کو یہ بارہ بورڈ کے راؤنڈ لگے ہیں یہاں پہ ایسے آلات بنا رکھتے ہیں آپ آ کے دیکھئے اگر یہ آلات چائنہ وارے بورڈر پہ بڑھائے ہوتے نا تو چائنہ ہماری ایک انس بھی جمین کب جانا کر پاتا جو آج یہاں کسانوں کے لیے بڑا دیئے گئے ہیں دیش کے رد آتا ہے کورونا کے ٹائن جب دیش کی عرض وقت تئیس پرسنٹ کم ہو گئی تھی نا اس سمیں دیش کے کسانوں نے کورونا کالپ میں اپنی جان اپنی پھلی پر رکھ کے کرشیخ شیطر کو تین پوائنٹ آٹھ پرسنٹ کدھر سے پوزیٹیو گروس کرائی تھی پورے دیش کے بندار بھرنیا کام کیا تھا ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایم ایس پی جو سرکار گوشت کرتی ہے کرپا کر کے کم سے کم وہ ہمیں دے دو باقی چیزیں ہم اپنے آپ دیکھ لیں گے ہمیں اور کسی چیز کی چندتہ نہیں گئے امید دیکھئے سارا دیش کر رہا ہے کہ تکراب کیستیتی نہ بنے کسان بھی اپنے گھر جائیں سرکار اگر کوئی راستہ اس میں نکال سکتی ہے تو ضرور نکالنا چاہیے وہ کسانوں کو خوشی دینے والا فیصلہ ہو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جھگڑا جھنجٹ یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھتے امید کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں جو بات چیت ہوگی اس سے کیا نکلتا ہے بہت شکریہ چودری پشپین سنگھ جی منیو کوہر جی نرےڑ سروے جی اندر جیر سنگھ ٹھیک 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 بہت شکریہ دنماد آپ کا جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ